دیش بھر میں آج جنتا کرفیو ہے دلی کے شاہن باغ میں کس طرح کی تصویر ہے یہ جاننے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے ہم شاہن باغ پہنچے ہیں پروٹسٹ ختم نہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں جو پروٹسٹ سائٹ پر جو تخت رکھے ہیں ان پر چپلے اور جو پلیکارٹس ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں نو سی اے نو این پی آر اور چند محلائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں ماسک لگایا ہوا ہے ہاتھوں میں گلفز پہنے ہوئے ہیں کس طرح سے یہ پروٹسٹ چل رہا ہے کیا یہ پروٹسٹ ختم ہوئے کیونکہ یہاں پر ہمیں گنتی کی پانچ محلائیں دکھائی دے رہی ہیں عموماً یہاں پر کافی سنکھیاں میں محلائیں ہوتی ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کی آج یہاں محلائیں نہیں ہیں پروٹسٹ بھی ختم نہیں ہوا تو کس طرح سے آج پروٹسٹ چل رہا ہے ہم نے یہ پلاننگ کیا تھا کیونکہ سرکار نے جو بولا ہے کہ آج جنتہ کرفی ہوئے تو ہم نے یہ پلاننگ کیا تھا کیونکہ یہ باعث تو ہے ہی تو جو لڑنے کے لئے بولا گیا ہے تو ہم بھی لڑ رہے ہیں شائن باگ بھی لڑ رہا ہے اور شائن باگ نے ہمیشہ سے ہی ایک سندیج دیا ہے پورے دیج بھر کو آج بھی سندیج دے رہا ہے کہ ہمارا پروٹسٹ تو ختم نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم کروڑا بھی لڑ رہے ہیں اس لئے کل ہم لوگوں نے یہ پورا جو ٹینٹ ہے اس کو سندیج کیا تھا پورا جمین کو سندیج کیا گیا تھا پورے تخت کو سندیج کیا گیا تھا تاکہ پوری صفائی رکھی جا سکے اور اس کے بعد انانس کیا تھا کہ پانچ پانچ کی سنکھیا میں عورتہ ہاں بیٹھیں گے اور باقی تخت پر چپل رہے گی اور نو این ارسی نو این پی آر کا یہ رہے گا موسیقی